سبی کا سواغت ہے آپ کے اپنے چینل سوران اکڈمی کلاسز پر یہاں بات کریں گے نئے ٹاکلن جو کی پچیس اور چھبیس نومبر دوہچار چوبیس کو ہونا ہے اس میں اس بار سرل ایپ کی جگہ پر پرکھ ایپ کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے آپ کو اسی سے سکین کرنا ہے سوال اٹھے گا کس میں لاؤگن آئیڈی آپ کی کیا ہوگی اور آپ کس پرکار اسے لاؤگن کر پائیں گے تو آئیے ان سب ہی چیزوں پر دیکھتے ہیں کیا آپ کے چھاتر یہ ضرور سنشت کر لیں چوبیس پچیس تاریخ سے پہلے کیا سب ہی چھاتر آپ کے دکھ رہے ہیں ایپ پر کی نہیں دکھ رہے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں ایک بائی سٹیپ بائی سٹیپ دیکھیں جیسے ہی آپ اسے پلی سٹور پر آئیں گے سرچ کریں گے تو کچھ اس طریقے کا دکھے گا آپ کو ایپ اور یہاں سے آپ اوپن کر سکتے ہیں تو یہاں آلڈی کیونکہ ہمارے میں انسٹال ہے تو یہاں پر آپ پائیں گے کی پوری ڈیٹیل میں یہاں پر چیزیں آپ کو یہاں پر دکھنے لگتی ہیں تو یہ پوری پرکریہ یہاں پر آپ کو دکھے گی تو کچھ اس طریقے کے جب اوپن کریں گے تو آپ کو کچھ اس طریقے سے یہاں پر دکھنے لگے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو لاغن کرنا ہے وہ کونسا لاغن نمبر اور آپ کا پاسورٹ کیا ہوگا سب سے ایمپورٹن چیز ہے تو آپ کے جو ایم ڈی ایم کی کال جس نمبر جو نمبر ریجسٹرڈ ہے وہی آپ کا یہاں پر لاغن نمبر ہے اور وہی سیم نمبر موبائل نمبر آپ کا جو ہے یہاں پر پاسورٹ ہے یعنی وہی موبائل نمبر جو آپ لاغن میں بھریں گے وہی آپ یہاں پر جو ہے پاسورٹ کے روپ میں بھر دیں گے جیسے ہی دونوں چیزیں آپ یہاں پر بھریں گے اپنا موبائل نمبر یہاں جو ایم ڈی ایم کال جس پر آتی جو ریجسٹرڈ ہے آپ کا پورٹلز پر وہ اور وہی سیم نمبر وہی موبائل نمبر آپ یہاں پاسورڈ میں بھر دیجئے جیسے دونوں بھر دیں گے لاغن کریں گے تو یہ اوپن ہو جائے گا جیسے ہی آپ اوپن کریں گے تو کچھ اس طریقے کا آپ کو ڈیس بورڈ یہاں پر نجھ رہنے لگے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پوری ڈیٹیل میں چیزیں یہاں پر آپ کو دکھیں گی اور پھر جیسے ہی سرپتہ ہم آپ کو یہاں پر چیک کر لینا ہے کہ آپ کی کلاس میں جو آپ کے یہاں بچے enrolled ہیں وہ proper way میں ہے کی نہیں ہے تو جیسے کلاس 1 یا کلاس 2 آپ لے سکتے ہیں یہاں پر آپ چیک کر لیجئے پورے بچے آپ کو یہاں پر دیکھ رہے ہیں کی نہیں دیکھ رہے ہیں یہاں پر آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں اگر دیکھ رہے ہیں تو سب ہی present ہوں گے اس دن اپستیت کتنے ہیں ان کی attendance کیسے لگائیں گے اسی کو touch کریں گے تو یہ red ہوتا جاتا ہے اگر یہ red ہو جائے گا تو یہ absent ہو جائے گا اس طریقے سے touch کرنے پر present رہے گا پھر next کریں گے تو یہاں پر آپ کو یہ تین options یہاں پر آپ کو دیکھنے لگتے ہیں scan اور باقی چیزیں دیکھنے لگتی ہیں یہاں پر summary کے روپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں پوری detail کے روپ میں یہاں پر آپ کو دیکھنے لگے گا ابھی دیکھیں یہاں پر آپ کو کیا ہے 19.4 دیکھ رہا ہے scan copy میں اور یہاں بچوں کے نام student id present absent اس طریقے کی چیزیں آپ کو یہاں پر دیکھنے لگیں گی پھر یہاں پر جب آپ scan کر لیں گے تب آپ کو یہاں پر upload save کا یہاں پر s لکھ جائے گا یہاں پر بھی s لکھ جائے گا اور یہاں پر بھی s لکھ جائے گا دونوں طرف s لکھ جائے گا scan ہو جائے گا یہ proper way میں چیزیں آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں جو بچے absent ہوں گے ان میں یہاں پر p کی جگہ پر a لکھ جائے گا clear ہے آپ چیزیں سمجھ گئے ہوں گے اور یہی total students اور total present اور یہاں پر scan اور synchronize سبھی data یہاں پر so کرنے لگے گا یہ چیزیں ہیں آپ proper way میں چیک کرنے کے بعد ہی finalize submit کریں گے اور یہاں پر کیسے scan کریں گے یہاں پر بات کرتے ہیں یہاں پر دیکھتے ہیں سب سے پہلے کی black pen کا استعمال کرنا ہے آپ کو kevel اور kevel black pen کا استعمال کرنا ہے اور کسی بھی pen کا استعمال یہاں نہیں کرنا ہے اور OMA seat بالکل flat اسطحان پر رکھنی ہے کی وہ بالکل flat اسطحان ہو یہاں پر ایسے ہی پیر پر رکھ کر اسے scan آپ کو گھولے نہیں بھرنے ہیں پھر اس کے بعد scan کرنے کے دوران جو background ہو جس پر آپ seat رکھیں وہ بھی light color کی ہو dark color کی نہیں ہونی چاہیے میج یا جو بھی first کا استعمال کرتے ہیں آپ وہ dark color میں نہ ہو تب ہی آپ اچھے سے scan کریں گے تب ہی وہ scanning لے پائے گی اور یہاں پر جو گولے آپ بھریں گے وہ گولے proper way میں بھرے ہوئے OMA seat پر اور یہاں پر ایسا نہیں ہو کہ خالی ہو جو بیچ میں جگہ نہیں ہونی چاہیے اور جو numbers آپ student کے ID جب بھریں گے تو وہ مانک جو ہے مانکی کرت سنکھوں کا پریوک کریں اس طریقے سے گھماؤدار سنکھائیں نہ بنائیں تو یہ چیزیں بھی آپ کو دھیان میں رکھنی ہے یہ perfect ہے اسے آپ کو یہاں پر کرنا ہے اور پھر اس کے بعد scan جو سمعے کرتے ہیں تو proper way میں seat بالکل balance ہونی چاہیے کہیں بھی موڑی نہیں ہونی چاہیے اور سب ہی جو dots ہیں وہ آپ کو نظر آنے چاہیے اور scan کرتے سمعے آپ کا mobile دیکھئے جو middle پہ اگر آپ کر کے دیکھ رہے ہیں تو یہ یہاں سے 90 degree کا angle آپ بناتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے corner میں یا اس طریقے سے لگا کر آپ کو side سے نہیں کرنا ہے اور یہاں پر سب ہی corners آپ کو نظر آنے چاہیے جو یہ dots نظر آ رہے ہیں یہ سب ہی dots نظر آئیں اور تب ہی آپ اسے scan کریں ok کریں اور ایک چیز یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سمعے میں ایک ہی seat phone کے نیچے رکھیں اور بہت ساری seats کو نہ رکھیں کیونکہ dots بہت سارے نظر آئیں گے تو scanning میں problem ہوگی یعنی چار dots ہی نظر آئیں تب ہی ٹھیک لگے گا جہاں پر scan کر رہے ہو آپ پر light proper ہو جس سے پوری OMR seat صحیح طریقے سے دکھ رہی ہو تو یہ چیزیں یہاں پر آپ کو پہلے سے دھیان رکھنی ہیں تب ہی آپ جب scan کریں گے اور اسے view بھی ضرور کر لیں کی وہ proper میں scan ہوئی ہے کی نہیں ہوئی ہے ایسی نہیں کی تیڑی بیڑی scan ہو گئی ہے تو اس کے responses جو ہیں وہ آپ کو صحیح سے نہیں ملیں گے تو یہ چیزیں دیکھ لیں آئیے آپ scan کیسے کریں گے اس پر بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے آپ کو scan والے option میں جانا ہے اور یہاں scan والا option آپ کو یہاں پر دکھ رہا ہوگا جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی دکھایا ہے اس طریقے سے پھر سے جب touch کریں گے تو کچھ اس طریقے سے آپ کے سامنے left اور right کا option دکھنے لگے گا ایک طرف right دکھے گا اس طریقے سے ایک طرف left دکھے گا یہ دیکھئے بلکل mark کرتا ہوا آپ کو جو ہے پٹی دکھے گی چاروں کونوں کو جو ہے touch کرتی dots کو تب ہی آپ اسے okay کریں گے جیسے ہی آپ okay کریں گے تو کچھ اس طریقے کے responses آپ کی screen پر نجر آنے لگیں گے جیسے ہی یہ نجر آئیں گے scan کے پشات answer reading کر لیجئے دیکھ لیجئے کہ سبھی responses آپ کو دکھ رہے ہیں جتنے گولے بھرے گئے تھے وہ سبھی proper way میں وہی ABCD دکھ رہا ہے کہ نہیں دکھ رہا ہے اگر ایسا دکھ رہا ہے تب آپ آگے بڑھئے اور پھر اسے یہاں پر report اس کی check کر لیجئے جیسے ہی آپ report والے ایک scan کرنے کے بعد آپ جیسے ہی آئیں گے تو یہاں پر view میں جائیں گے تو یہاں پر آپ دیکھ پائیں گے تو جیسے ہی دیکھ پائیں گے اسے تو proper way میں ساری چیزیں آپ detailed میں دیکھ پائیں گے پھر اس کی بعد آپ سبھی کرنے کے بعد یہاں پر summary check کر سکتے ہیں summary دیکھ سکتے ہیں summary میں آپ کو پوری چیزیں یہاں پر دیکھنے لگیں گے summary میں آپ پائیں گے کہ یہاں پر کتنے بچے students تھے total کتنے present scan کتنی ہو گئے اور کتنے synchronize ہو گئے اور یہاں پر present آپ کو دیکھیں گے اور یہاں پر s دیکھے گا اور دوسرے میں جو آپ نے synchronize کر دیا ہے وہ s دیکھے گا پھر اسی طریقے سے اگلا چلے جائیں گے تو اس پرکار آپ scan کر پائیں گے اور login کر پائیں گے کہیں پر problem ہو تو comment box میں جرور بتائیے گا تو ملتے ہیں اگلی update کے ساتھ تب تک کے لئے دھنیوات جائے ہن جائے بھارت